راجش خنہ کی فلم وفا میں نظر آئی ایکٹرس لیلہ خان کے مرڈر کیس پر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تیرہ سال بعد عدالت نے لیلہ خان کے سوتیلے پتہ پرویز ٹاک کو ہتیاکارو پی مانتے ہوئے پھانسی کی سجا سنائی ہے انہیں ایکٹرس لیلہ خان سمیت چھے لوگوں کا قتل کرنے کے لیے دوشی پائے گیا ہے ممبئی کے سطر نیالے نے اس کیس میں دوشی پائے گئے سوتیلے پتہ پرویز ٹاک کو موت کی سجا سنائی آپ کو بتا دیں یہ کیس پچھلے تیرہ سالوں سے چل رہا تھا جس کی جانچ اور ثبوت ملنے کے بعد اب جا کر آخر کار دوشی کو سجا سنائی گئی ہے لیلہ خان کی ماں شیلینا نے تین شادیاں کی تھی لیلہ خان ان کی اور دوسرے پتی کی بیٹھی تھی سال دوہزار گیارہ میں لیلہ خان اپنے تین بھائی بہنوں اجمینہ، زارہ، عمران، ان کی کازن ریشما اور ان کی ماں شیلینا کے ساتھ اگت پوری کے فام ہاؤس میں شٹیاں منانے گئی تھی اس کے بعد سے ہی ان کے پریوار کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی جب لمبے سمیت تک سمپرک نہیں ہو پایا تو لیلہ خان کے بائیولوجکل پتہ یعنی سیلینا کے دوسرے پتی نے پریوار کی گمشدگی کی شکایت درج کروا دی جانچ میں سامنے آیا کہ لیلہ خان کے پریوار کو آخری بار پرویز ٹاک کے ساتھ دیکھا گیا تھا ہتیا کے شک میں انہیں گرفتار کیا گیا اور جانچ میں یہ پتہ چلا کہ پرویز ٹاک نے اپنی پتنی سیلینا سے لگاتار ہو رہے جھگڑے کے چلتے ان کے پریوار کی ہتیا کر دی اور پھر ان کی لاشوں کو اگت پوری کے ہی فارم ہاؤس کے پاس دفنا دیا سبوت مٹانے کے لیے پرویز نے فارم ہاؤس میں آگ بھی لگا دی اور قریب تیرہ سال تک چلے اس کیس پر اب جا کر کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایکٹرس لیلہ خان نے دوہزار دو میں کنڑ فلم میک اپ سے ایکٹنگ ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد وہ رائش خنہ کے ساتھ دوہزار آٹھ میں ایک فلم آئی تھی وفا اس میں دکھائی دی تھی تو بہت سارے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ رائش خنہ کی وہ ہیروین جو دوہزار آٹھ میں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں اچانک غائب ہو جاتی ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے سوتلے پتہ نے ان کی ہتیا کر دی آخر اس کیس کا ہوا کیا تو آج یہ خبر آئی ہے کہ اب انہیں فانسی کی سجا سنائی گئی ہے ظاہر ہے ان کے سامنے بکلب کھلا ہے ہائی کورٹ میں جانے کا دیکھتے ہیں آگے اس پورے معاملے میں کیا ہوتا ہے جب بھی کچھ ہوگا تو آپ کو ہم بتانے ترنس لوٹیں گے